اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت مزے کی چکن شاشلک سٹیکس ویڈ سپائیسی پائنیپل ان کو بابی کیو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آج میں ان کو پین میں گریل کروں گی میں نے یہاں پر بونلیس چکن بریسٹ کو یوز کیا ہے یہ میں نے لی ہے ون کیجی اور اس کے میں نے کیوبز کٹ کیے ہیں ٹو ٹو انچز کا ایک کیوب کٹ ہے ون ریڈ کیپسکم اور ون گرین کیپسکم کو میں نے کیوبز کٹ کر لیا ہے کسی بھی کلر کی آپ کیپسکم کو یوز کر سکتے ہیں ٹو میڈیم سائز کے ریڈ انیانز لیے ہیں ان کی بھی میں نے کیوبز میں کٹنگ کی ہے ٹو بک سائز کے ٹمیٹوز کو میں نے سیڈلس کرنے کے بعد کیوبز کٹ کر لیا ہے سبھی ویڈیٹیبلز کی سیم کٹنگ ہونی چاہیے سالٹ ایز ریکوائیڈ میں نے ون اینڈ ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے ریڈ چیلی پاوڈر وہ بھی آپ اپنی پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون یوز کی ہے ٹرمیڈک پاوڈر حلدی ہاف ٹی سپون ہوم میڈ گرم مسالہ پاوڈر میں نے یوز کیا ہے ہاف ٹی سپون کورینڈر پاوڈر ون ٹیبل سپون اوریگینو 3 پنچز سائے ساوس 2 ٹیبل سپون رائیس وینیگر 2 ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون جنجر پیسٹ 1 ٹیبل سپون کارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون ان دونوں کو میں نے مکس کر لیا ہے آئل یوز ہوگا ایز ریکوائیڈ 3-4 ٹیبل سپون آپ لے سکتے ہیں یہ ان بیجیٹیبلز میں جائے گا وڈن سٹکس کو میں نے پہلے سے پانی میں سوک کر لیا تھا اور ان کو 2 آورز ضرور رکھیں تاکہ یہ جلے نہیں اب چکن کی میرینیشن کرنی ہے پہلے ایڈ کر دیا ہے سالٹ ریڈ چیلی پاوٹر ٹرمیرک پاوٹر کورینڈر پاوٹر گرمی سالہ پاوٹر اور ایک اینو اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں جنجر اور گرلک پیسٹ اب میں ایڈ کر دیا ہے بیکنگ سوڈا سوائے ساوس رائیس وینیگر ان کی مکسنگ میں بعد میں کروں گی سب سے پہلے میں ویجیٹیبلز میں آئل مکس کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کی میرینیشن کو مکس کروں گی کیپسی کم میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیا ہے اور اب میں باقی کی ویجیٹیبلز بھی اسی میں مکس کر کے اچھی طرح سے آئل کے ساتھ ان کو مکس کر لوں گی ان سبھی ویجیٹیبلز کو اب میں ایک بڑے پاول میں شفٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں چکن کو مکس کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ویجیز پر بہت اچھی سی شائن آ رہی ہے آئل کی ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب میں چکن کی میرینیشن کو کمپلیٹ کروں گی سبھی مثالوں کو اچھی طرح سے چکن میں مکس کرنا ہے اس کے بعد اسے کور کر کے ریفریجیویٹ کر دینا ہے ٹو آوز کے لیے تاکہ مثالیں اچھی طرح سے چکن میں ایبزورب ہو جائیں بیکنگ سوڈا ایٹ کرنے سے چکن بہت جلدی کھک ہو جائے گا اس کی جگہ پر آپ پپایا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر پپایا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ٹو آوز ہو چکے ہیں اور اب میں وڈین سٹک پر ویجیٹیبلز کو لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے کیپسی کم اس کے بعد ٹومیٹو پھر میں نے انین اور اس کے بعد پھر سے کیپسی کم لگائی ہے اور اب میں اس میں چکن کیوب لگاؤں گی اسی طرح سے چکن اور ویجیز لگانے کے بعد سبھی سٹکس کو ریڈی کر لینا ہے اگر آپ کی پاس ٹائم ہے تو ٹوانٹی فور آوز کے لیے میری نیشن کو ضرور رکھیں اس طرح سے چکن میں بہت اچھے فلیورز آ جائیں گے اور اس میں بیکنگ سوڈا اس وقت آپ ایڈ نہیں کریں گے کوکنگ سے دو گھنٹے پہلے آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے ایک شاشلک سٹک ریڈی ہو گئی ہے اور اب اسی طرح سے میں باقی کیوبی سٹکس کو ریڈی کر لوں گی شاشلک سٹکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کلر فل لگ رہی ہیں ان کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اون میں آپ انہیں بیک کرنے کے لیے 170 ڈگری سلسیس پر بیک کر لیں 10 منٹس کے لیے اور اس کے اوپر تھوڑی سی اس وقت آپ نے اوئلنگ بھی کرنی ہوگی اور سائیڈز کو بھی ٹرن کرنا ہوگا اون میں بیک کرنے کے بعد آپ انہیں کول کا سموک بھی دے سکتے ہیں اور انہیں باربیکیو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں آج انہیں پین میں گریل کروں گی میں نے یہاں پر 4 بیک سائز کی اور 1 سمال سائز کی شاشلک سٹک کو ریڈی کیا ہے اور جو چکن بچا ہوا ہے اس سے بھی ابھی 6 to 8 اور بنائی جا سکتی ہیں شاشلک سٹک سویٹ اور سپائسی پائنپل بنانے کے لیے میں نے لیا ہے فریش پائنپل 2 کپس ہور چلی سوس 2 ٹیبل سپونز سالٹ 1 ٹی سپونز کچھ وڈن سٹکس نہیں ہیں جن کے اوپر لگا کر میں ان کو پین میں گریل کروں گی سویٹ اور ساور پائنپل سٹکس کو آپ ایز ای سائیڈ ڈیش بھی سرف کر سکتے ہیں باربیکیو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور راستیڈ ڈیشز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پائنپل سٹکس ریڈی ہو گئی ہیں اب میں پہلے انہیں پین میں گریل کروں گی اس کے بعد میں شاشلک سٹکس کو ریڈی کروں گی پین کو میں نے گرم کر لیا ہے میٹیم چو ہائی فلم پر اور اب میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ ون ٹیبل سپون اور بریش سے میں نے گریز کر لیا ہے سارے پین کو اور اب میں اس میں پائنپل ایڈ کروں گی ٹو ٹو ٹری منٹس میں پائنپل کو دونوں سائٹ سے کوک کروں گی چیلی ساس میں میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں نے بریش سے اس کو مکس کر لیا ہے اسی بریش کے ساتھ کوٹنگ ہوگی اس ساس کی پائنپل کے اوپر ابھی میں ان کو ٹرن کروں گی پائنپل کو بہت زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو گریل مارکس آئیں گے وہ اس پر بہت اچھے لگیں گے ایک سائٹ سے ٹو منٹس کوک کرنے کے بعد میں نے ان کو ٹرن کر کے ان کے اوپر ساس کی کوٹنگ کر دی ہے اور پھر سے اب میں ان کو ٹرن کر کے ٹو منٹس کے لیے کوک کروں گی اب ان کو ٹرن کرنے کے بعد دوسری سائٹ سے بھی میں ساس کی ان کے اوپر کوٹنگ کر دوں گی اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو ٹرن کرتی رہوں گی اور اس طرح سے یہ کوک ہو جائیں گی 3 to 4 منٹس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے تھوڑا سا اور ڈا کلر ہو جائے گا تو میں ان کو نکال لوں گی سویٹ اینڈ ساور پائناپل سٹکس بن گئی ہیں اور اب اسی پین میں میں شاشلک سٹکس کو بھی بناوں گی پین کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور اب میں اس میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ ٹو ٹیبل سپونز پین میں میں نے فور شاشلک سٹکس ڈال دی ہیں آورکراؤڈڈ نہیں کرنا ہے ورنہ انہیں ٹرن کرنے میں پرابلم ہوگی میں انہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر کک کروں گی اور ایچ سائٹ میں انہیں ٹری تھری منٹس کک کروں گی اس طرح سے یہ ٹوال منٹس میں ریڈی ہو جائیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے سب ہی سٹکس کو اب میں ٹرن کر لوں گی اسی طرح سے ٹری تھری منٹس کے بعد انہیں ٹرن کرتے رہنا ہے اور چکن بہت اچھی طرح سے گل جائے گا کیونکہ اس میں بیکنگ سوڈا لگا ہوا ہے تو چکن کو بہت زیادہ گلنے میں ٹائم نہیں لگے گا ان کو آپ ایوننگ سنیکس میں بھی سرف کر سکتے ہیں میں ان کو شیلو فرائی کر رہی ہوں انہیں ٹیپ فرائی بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ ان کے اوپر پلین فلاور کی کوٹنگ کریں اس کے بعد ایک کی کوٹنگ کریں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں اور ان کو ڈیپ فرائی کر لیں تو ابھی یہ بہت مزے کے بنیں گے شاشلک سٹکس کو آپ سرف کر سکتے ہیں چینیز رائز کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ آپ شاشلک سوس بھی بنا سکتے ہیں بہت جلد میں اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کروں گی شاشلک سٹکس پر بہت اچھا سا گولڈن ڈراؤن کلر آ گیا ہے اور چکن بھی کل گیا ہے چکن کو ٹینڈر ہونا چاہیے اور ویڈیز کو کرنچی ہونا چاہیے چکن شاشلک سٹکس ویڈ سویٹ اور سپائسی پائنابل کا پلیٹر ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ریسپی کو بہت طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیئے ہیں آپ اپنی پسند کی کسی بھی سوس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ساتھ ریفریشنگ فروٹ انفیوزڈ وارٹر کی ریسپی بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ریسپی کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اس کو بھی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اس طرح سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن فوراں مل سکے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی